نمشکار آئیے ساتھ پر پرکار ڈالیں اس سے پہلے ایک جروری سوچنا جو لوگ ہسترے کا سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک نیا چینل شروع کیا ہے چینل کا نام ہے سرسطی بامنشٹری آپ نیچے جا کر ڈسکیپشن میں دیکھ سکتے ہیں لنک تک پہنچ کر سبکرائب لائک سیئر بھی کر سکتے ہیں تو چلیے بات کر لیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کی اس انگلی کی یہ کنشٹا انگلی اور سوریہ کے پہلے پر سے کافی کچھ آگے نکل گئی ہے یعنی میں اگر بات کروں تو اپنی وانی کے دوارہ دوسرے آدمی کوئی بھی آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا یعنی آپ کی اس سے بات کر رہے ہیں اور کوئی آدمی اگر آپ کے سامنے جھوٹ بولنے لگے یا اپنے آپ کی جھوٹی بکواس کرنے لگے اپنے آپ کو بکھارنے لگے تو ایسا وقت ہی اس کی بولتی کو بند کر دے گا اس سے زیادہ اونچی آواز کے ساتھ میں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بدھی کے گنوں کے کاران تو یہ اپنے آپ میں جہاں اس پرکار کی ہے تو یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سپر بدھی کی بات ہے لیکن میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی اگر بدھی کی بات ہے تو بدھی سے تیری بولتی بند کر دوں گا دوسرے آدمی کی اور ورنہ فرید بدھی کے دوارا بھی اپنی بات سے یعنی کچھ ایکسٹرا بولنے والا تو چلیے یہ سوریہ کی انگلی دیکھ لیتا ہوں سوریہ کی انگلی یہاں پر سنی کی انگلی کو لگ بک چھونے کے لیے بھی اکرار یعنی کافی لمبائی لیے ہوئے آتما سے آپ سندر ہیں ساتھی ساتھ من سے آپ مجبوط ہیں یہ یہاں اس پرکار کی انگلی آپ بھی دکھائی جاتی ہے پریوار کو پریم کرنے والے ہیں پریوار کو ساتھ لے کر کے چلنے والے ہیں یہ یہاں پر درشاتی ہوئی آپ کی آت کی انگلی اب بات کرتا ہوں شنی کی انگلی کی شنی کی انگلی یہاں کل میرا کر کے ایک تیسرے پرپر شنی کے پر ایک کٹ کا نشان آیا تھا اس کی وجہ سے سنی کی مہتزہ سنی کی اندہ تزہ میں خاص طور سے یہاں دھائیا ساڑھے ساتھی میں آپ کو دھیان رکنا ہے اور اس سمیں شنی کی بوجہ کرنی ہوگی ورنہ اس دساؤں میں آپ کو ایک بڑی دھنہانی کا نقصان کا یہ چنی یہاں پر محسوس ہے یعنی کوئی بھی آردھک دھن آپ کا لینے کے بعد میں آپ کو لوٹائے گا نہیں ایسی اسٹیتی یہاں پر بنی ہوئی ہے اس کو دھیان رکنا ہے آپ کو جیون میں کسی کو موٹا دھن نہیں دینا آئیے برسپتی کی انگلی کی بات کر لیتا ہوں یہاں برسپتی کی انگلی بہت زیادہ ہنچائی تک تو نہیں پہنچی لیکن کل ملا کر کے جو سامانے کے سمکہ لگزیر یہ جیون تو نہیں کہہ سکتا لیکن سامانے جیون کی جو سکھ سویدھائیں وقتی کے پاس میں بنی رہتی ہیں اشور کے پرتی وقتی کے آستا کو دلشاتنے والی یہ برسپتی کی انگلی بھی اب بدھ کی انگلی کی بات کر لیتے ہیں بدھ پروت کی بدھ پروت گنو وطہ کے لیے جانا جاتا ہے یہاں بدھ پروت آپ کا سم پروت ہے دبا ہوا پروت تو نہیں ہے لیکن سم پروت جب ہوتا ہے تو اپنے پروت کے فر لگاتار دیتا رہتا ہے سم پروت کا مطلب لگاتار دھن کے آگمن کسی بھی روپ میں ہو دھن کے آگمن نیرنتر روپ سے آپ کے پاس میں بنے رہیں گے یہ درشانے والا پروت ساتھی ساتھ سنتان کا سخصہ ہوگی آپ کو پرابت ہوگا اب بات کروں گا سوریہ پروت کی سوریہ پروت اور سوریہ پروت پر اگر میں دیکھتا ہوں تو کسی پرکار کی ایسی اچھی رکھائیں یہاں پر موجود نہیں ملتی اس سے میں کہہ سکوں کہ آپ کو بہت زیادہ کسی راجے سرکار سے سمبندیت کام سے لا ملنا لیکن پروت انکول ہے تو اشور کرپا سے یہ ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی بھی کسی بھی پرکار جھگڑے مقدمے کا اس طرح کا سامنا سرکار سے سمبندیت نہیں کرنا پڑے اور کرنی بھی پڑ جائے تو اس میں آپ کی ویجے ہو تو چلیئے یہ بھی ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے شنی پروت کی شنی پروت اور شنی پروت پر یہ دو بھر کھڑی ہوئی ریکھائیں یعنی کہ ایک کن ملا کر آپ چنتہ نہ کریں آپ کی ستیتی جیو میں کچھ بھی کیوں نہ بنی رہے دھن کے آگمن دیرند تر روپ سے آپ کے پاس میں بنے رہیں گے آئیے برسپتی پروت کو دیکھ لیتے ہیں برسپتی پروت یہاں پر انکول پروت ہے اور یادی برسپتی پروت کو دیکھتے ہیں تو کوئی ریکہ کوئی چن یہاں پر نہیں دکھائی دیتا پرنتو پرو انکول کا فل میں لگاتا ہے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سب پرو انکول ہیں جب پرو انکول ہوتا ہے تو ویسکتی کو نشچی روپ سے سر ڈھگنے کی جگہ بھی ملتی ہے یعنی مکان بھی ملتا ہے اور ساتھی ساتھ ویفتی اپنے جیون میں جو سنسادھن ہیں ان کو بھی بھوٹا ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں ساتھی ساتھ سمتان سے سکھ سہوب پرابد ہوتا ہے آئیے بات کر لیتا ہوں آپ کی بیوار ریکہ کے ساتھ ساتھ آپ کی ہردے ریکہ ہردے ریکہ اگر آپ کی دیکھیں تو بڑا ہردے کا مجبوط ہونا جروری جس کہتے ہیں نا ہردے مجبوط اگر ہردے مجبوط کی بات کرے تو ہردے مجبوط آپ کا بہت زیادہ یہاں پر ساتھی ساتھ آپ کسی کو ایسی کمجور بات نہیں بتاتے ہیں جس سے دسکس کا مند دکھیں اور اگر آپ کو کوئی بڑا ایکسیڈنٹ بھی دیکھنا پڑ جائے تو آپ کا دل بھی اتنا کمجور نہیں ہوتا کہ آپ اس سے گھبرا جائے تو یہ کل ملا کر ہردے ریکہ میں ابھی کوئی روگ بھی نہیں ہے اور مند سے آپ ساپ بھی ہیں پتنی سے آپ کو سہیوگ بھی ملے تو یہ آپ کیا ہو گیا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آپ کے منگل پروف کی منگل پروف ایک اور پروف آپ کا سم پروف نکلا اور اس سے سہاسی کریخائیں بھی نکل رہی ہیں تو جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے لئے سہاس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر کل ملا کر ایک اندر کی طرف سنجیبنی دیکھا بھی ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں اور سہاسی کریخہ سے نکلنے والی دیکھائیں بھی ہیں جو بھاگ دوڑ بھی دیکھلاتی ہیں گر سوریہ پروف کی طرف دیکھتی ہیں اور دھرکے انڈیکیشنز بھی دیکھلا رہی ہیں دھرک کمانے کے لئے بھی کہہ رہی ہیں تو کل ملا کر کے منگل پروف آپ کا انکول ہے جو منگل دتے ہیں آپ کا اس پر ایک کالے رنگ کا اسپورٹ ہے جب جب منگل کے دتے پر پر کالے رنگ کا اسپورٹ ہو جاتا ہے تو یہ درگھٹناوں کو بتاتا ہے اب درگھٹنا کا مطلب یہاں کوئی بہت بڑی چھوٹ فینٹ سے نہیں ہے درگھٹنا کا یہاں مطلب صرف یہی ہے کہ جب آپ کام میں روڑ پر کر رہے ہوں گے تو روڑ کے کام پر تو ایکسیزنٹ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو اس کے لئے کسی چھوٹے موٹے کوڑ کا شہری کا دروچہ دیکھنا بڑھ دکتا ہے اس بات کے لئے کالا تھیل جانا جاتا ہے تو چلیے یہ ہو گیا اب میں بات کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے چندر پروت کی چندر پروت یہاں پر اگر دیکھتا ہوں تو اسپورٹوں سے بھرا ہوا ہے یعنی کہ تھوڑا من میں ٹینسن رہتی ہے کوئی بہت بڑی بیماری کی بات کریں تو وہ یہاں پر کسی بھی پرکار سے نظر نہیں ہاری ہے کار رہے ہیں میں آپ کے جنم پتری کو بھی دیکھ لوں گا آپ کا اسطریقہ تو دیکھی لیے تو ایک ساتھ میں آپ کے باقی سوالوں کے جواب بھی دینے والا ہوں تو چلیے میں آپ کے ہاتھ کو یہاں پر لگاتار پڑھ لیتا ہوں پہلے اب بات کر لیتے ہیں آپ کی بھاگ گے ریکہ کے بارے ہیں جب ہی بھاگ گے ریکہ کی بات کرتے ہیں تو دیکھئے آپ کی بھاگ گے ریکہ بلکہ سیدھی چل کر کے اور یہ جھڑ کر کے سیدھی چلی گئی ہے یہاں جا کر کے تھوڑا سا اس میں ایک ٹوٹ پیدا ہوئی ہے لگ بک 37-37 ورس میں اگر دیکھتے ہیں تو ایک راہو ریکہ کاٹتی ہے یہاں سے اور اس کے بعد کچھ پریورتن کا یوگ بنا کر کے یہاں سے یہ ریکہ نے بتایا کہ یہاں کچھ پریورتن کا یوگ بنے گا یہ جیوان کا 18 ورس ہے تو یہاں اس پرکار سے اور ابھی بھاگ گے ریکہ آگے پھر سمپون طریقے سے چلی گئی ہے یعنی کون ملا کر کے بھاگ گے ریکہ کا رول بتاتا ہے دیکھئے اب ڈاؤن ایک الگ چیز ہے لیکن بھاگ گیا آپ کا نیرنتہ چلتا رہے گا اور آپ کو دھن کے آگمن بڑھے آنے پریورت سے بھی آپ اس کو سہوگ ملتا رہے گا تو یہ اب میں بات کر رہتا ہوں آپ کے شکر پر کے بارے شکر پر اور شکر پر پر یہاں دیکھتے ہیں تو اسپورٹ ملتے ہیں چھوٹا سا ایک ادھر ملتا ہے ایک ادھر ملتا ہے یہ شکر پروت بچ جب جب اس طرح کے اسپورٹ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا دو چیز کو سابدھانی رکھنے چاہیے نمبر ایک بات وقتی کو تھوڑا اپنے چریت کے پرتی سابدھانی رکھنے چاہیے نمبر دو آپ کو سکھ سادنوں میں اڑچن لانے والے یہ بندو ہیں یعنی بہت مہنت کے بعد بھی وقتی وہ نہیں پاتا جو وقتی سکھ سادن کے لیے اپنے لیے چاہتا ہے آئیے بات کر لیتے ہیں آپ کی انعرکاؤں کے بارے یہ باپ کی ریکہ ہے آپ کی آئیو ریکہ آئیو ریکہ یادی آپ یہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں تک نظر آئیے اس کے بعد دوسرا ٹکڑا نیچے کی طرف نظر آئے گا تو یہاں کل ملا کر کے جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے لیے تین ریکہوں کا جوڑ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے جا کر کے آدمی کی جیبن آئیو ریکہ ابھی یہاں بہتر ورس کی آئیو ریکہ نظر آتی ہے آگے بھی آئیو ریکہ یادی آپ کی مستش ریکہ کی لمبائی بڑھ جائے اور آپ کی اسی آئیو ریکہ کی لمبائی بڑھ جائے تو ویگتیوں کی آئیو ریکہ یعنی کی آئیو اور بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ عمر کی جیسے جیسے آپ بڑھیں گے آگے کو یہ ریکہ بھی بڑھ جائیں گی کے بارے میں کوئی زیادہ چنتہ کرنے کی آزتہ نہیں ہے تو کل ملا کر آئیو ریکہ بھی ٹھیک ہے تو ساری ریکہوں پروتوں کو یہاں پر سب چیزوں کو پڑھ کر کے میں نے آپ کے فل کو بتایا ہے اور یہاں کی فلوں کو لے کر کے میں آگے چلتا ہوں اور آپ کے بارے میں پوری ڈیٹیلز جو ہے وہ کون سا نگ بنے گا آپ کی کونسی راتی ہے کیونکہ آپ نے جنم پتری بھی دیکھ لائی ہے تو اس میں بتانے والا ہوں آئیے نمشکال